نفس امارہ اگر آپ کو کوئی اچھا محبوب مل گیا جو کہ نیک ہو تو آپ کا نفس امارہ وغیرہ سب غیب ہو جائیں گی کیونکہ اس نیک محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ انسان خود بخود ہی نیک ہوتا جاتا ہے تو دعا کریں کہ کوئی اچھی محبت مل جائے تاکہ آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں تو دعا کریں کہ اچھا سبب مل جائے اچھا انجام مل جائے اچھی منزل مل جائے اور اچھا رفیق مل جائے اگر اچھا رفیق مل جائے تو وہ تو آدھی منزل ہوتا ہے اسے رفیق طریق کہتے ہیں یعنی راستے کا ساتھی اچھا ہم سفر مل جائے تو انسان نیک ہو جاتا ہے اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تب بھی وہ نیک ہو جاتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر رات کو تحجد پڑنی ہے تو وہ آپ کے لئے پانی گرم کر دے گی مسئلہ تیار ملتا ہے تو آپ نماز پڑھنی اگر وہ شخص ایک دن نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی بیوی شرمندہ کرے گی دوسرے دن نہیں پڑھے گا تو پھر شرمندہ کرے گی اگر بیوی چاہے تو بندہ نیک ہو جائے گا اور اگر بیوی چاہے تو بندے کو گمراہ بھی کر سکتی ہے تو یہ سبب یہیں سے پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے آپ کو نیک بنانے والا آئے گا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ علم کتابوں سے نہ حاصل کرو بلکہ ویٹ کرو آپ نے اگر نفس امارہ کو مطمئنہ بنانا ہے تو دروازے میں بیٹھ جائیں پھر وہ آنے والا آئے گا اور خود بخود اس کو ٹھیک کر جائے گا تو واقعی وہ آدمی آئے گا نگاہ ملائے گا اور پھر آپ کا نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جائے گا یہ وظیفے سے نہیں ہوتا کہ نفس امارہ جو ہے وہ مطمئنہ بن جائے نفس ایک اتھلا گھوڑا ہے اسے کہتے ہیں کہ نفس کا گھوڑا موزور ہے اور وہ آدمی جو کاریگر ہوتا ہے اس کا علم رکھتا ہے اس نے گھوڑے کو ذلہ تھپکی دی اور گھوڑا اسیل ہو گیا اب اس میں علم کوئی نہیں ہے بلکہ اس کو یہ فن آتا ہے اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کیسے ٹھیک کر دیا اس نے نگاہ سے ٹھیک کر دیا پاس سے گھوڑا تو گھوڑا اسیل ہو گیا اس لئے آپ یہ دعا کریں کہ آپ کو اسیل بنانے والی کوئی ذات مل جائے جب کوئی ایسا بندہ مل جائے تو نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے خود بخود نمازیں شروع ہو جائیں گے مسلحہ بچنا شروع ہو جائے گا اگر کوئی شخص گھر بیٹھا ہو اور اس کو کسی نے بھی سی آر کی فلم تحفے میں لا کر دیں تو وہ تو آپ کے حالات خراب کر دے گا اور اگر تحفہ لانے والا مسلحہ لائیا تصمیل آیا ایک اور آدمی بلکہ دو تین آدمی تصمیل اور مسلحے لے آئے تو آپ کوئی شنمندگی سے نماز پڑھنی پڑ جائے گی ایسا کرتے کرتے انسان نیک ہو جاتا ہے اگر کوئی پیر صاحب ہوں ان کے پاس جو مرید آئے ہوئے ہیں ان کو روب دیا ہوتا ہے پیری کا اور اگر وہاں پر ازان کا ٹائم آ گیا تو پیر کے لئے فرض بن گیا لازمی ہو گیا اور ضرورت بن گئی کہ وہ جماعت کرائے یا جماعت میں شامل ہو کیونکہ یہ تو اس کی سماجی ضرورت بن جاتی ہے اگر مرید کہیں کہ پیر صاحب جو ہیں یہ کہ رات بڑی شاندار کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا بات ہو جاتی ہے تو پھر پیر صاحب کو قرآن مجید پڑھنا پڑ جاتا ہے اس لئے وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں اگر انفیشنٹ ہوں تو ہوں یعنی روحانیت کا اتنا علم نہ ہو روحانیت جروعات اور مشاہدات نہ ہوں لیکن عام طور پر وہ شرعی طور پر گمراہ نہیں ہوتے ہیں تو ان مشایخ کی محفل میں عام اور سادہ آدمی بھی محفوظ رہتا ہے یہ میں مستند مشایخ کرام کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے آستانے ہیں اور جو مشایخ ہیں تو وہ واجبی واجبی بات کرتے ہیں اور دین کے اندر رہنے والی باتیں کرتے ہیں سارے کرلہ ہوں ایسا کرتے ہیں تو آپ اچھی صفت میں ہیں اور اچھی صفت میں رہنا ہی کافی دین ہے تو آپ سب لوگ ایسی باتوں پر غور کیا کریں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم جو ہے وہ ضرور پکارتے رہا کریں اگر آپ سارا ہفتہ یا عزیز پڑھتے رہا کریں تو آپ کے کاروبار محفوظ رہیں گے طبیعت محفوظ رہے گی اور مزاج محفوظ رہے گا اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد ہے اس لئے اللہ کی طرف سفر بھی ہوتا رہے گا یعنی خیال کا سفر بھی ہوتا جائے گا اور عمل بھی ہوتا جائے گا تو وہ قوت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے طاقت والا ہے عزت والا ہے دینے والا ہے اور غلبے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماں ہیں ان کا آپ باری باری ورد کر سکتے ہیں اگر ننیانوے اسماں کا ورد کرنا ہے تو ایک ہفتہ ایک اسم کا ورد کیا کریں یہ کل ننیانوے ہفتے کی بات ہے تو ایک ہفتہ ایک اسم کا ورد جاری رکھو اور دوسرے ہفتے دوسرا نام تو پھر آپ اسمہ باری تعالیٰ کے کاری بن جائیں گے پھر ایک خاص واقعہ بن جائے گا نیکی ہو جائے گی مشاہدہ ہو جائے گا